موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مولانا پیر محمد زیاؤلہ قادر کا عقیقہ خطیب و امام جامعہ مسجد حاضر میرے مرشدیں گرامی گرامی سکتی اور فکری رفاقتی کی امیر حضرتِ الہان خانکہ محمد زشین احمد حقیق حضرتِ حضرتِ عبدالخالب صاحبی اموری نظر جنابِ حافظ محمد حلی صدقی تمام برادرانِ اخنام و برادرانِ قرآن بلا شبہ جیسے کہ کتاب کی عزت و عظمت دیکھنی ہو کتاب کی عنوان کو دیکھنی ہو بیائی مہین کی طرح آج کی اس کے محبت اور اس کے موضوع کو دیکھنا ہو تو جس نام سے آج کا اس کے محبت محانون ہے حضرتِ 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 اپنی خوشِ لہانی اور پادرالشلامی پہ موضوع کو نئی نئی روشنیوں کی سمیت بیان کر رہے تھے صلی اللہ Cause وقت بھی نہیں ہے میں یہی چاہتا تھا اس نے کی جیسے اور جس نام سے بیٹھے ہیں انہیں کی یاد، یاد، یاد اور انہیں کے خوب و بھو میں بیٹھے رہے تاکہ دل اور روح ان کی یاد کے جراؤں سے رنبر ہو جائیں لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوتا ہوں جس بارگاہ میں حادری سے سب کو عزت و عظمت اور قبولیت ملتی ہے وہاں میری اور آپ کی حادری آخرت میں بائی سے ہی آگے گا عزت و عزمت اور بخار اور بہار اور آپ کے فضائے اس قدر قصیر ہے کس مختصر وقت میں اس کا یہاں کا ممکن نہیں اگرچہ وقت قصیر بھی ہو تب بھی ممکن نہیں جس بھی یہ کی کوئی خدافت ساگزار خدافت ہے اور ممکن جود و سفاہ جس کے ظاہر اور اس کے باتے فاجرم پر کرنے والا محمد آرسیل سلام علیکم جسے انبیاء کے حال سم سے خدافت ہے جناب محمد رحمت اللہ کی حضمت کے عالم کیا ہوگی ہے سلام علیکم سلام علیکم اللہ کسیب پر ترخ why جس کسیب ہو رہی ہے اللہ ان کے ان کے ان کے دعو 추ھانے کے باتے کیوں بیانہ کریں میں ان کے اس نام دانے کے باتے کیوں بھی بھی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حاضرت عبداللہ حضرت عبداللہ ہاں ہاں اہلِ حرم سے تاتو کرتے ہیں اہلِ حرم سے مکتا کہ وہ جوان میں رہنے والے ہیں تو وہ کہنے لگے ہاں آپ کا درست ہے میں اہلِ حرم سے تاتو رکھتا ہوں تو انہوں نے تیسرا سواد کیا کہ مجھے ایک دوان مور ہو رہا ہے کہ آپ کا تاتو کریش سے تو نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہاں میرا تاتو کریش سے بھی ہے تو کہا ایک تیز اور کوئی نہ چاہتا ہوں کہ آپ تمیمی خاندان سے تاتو کر رکھتے ہیں تو ابو بکر نے برنایا ہاں میں تمیمی خاندان سے تاتو کرتا ہوں تو وہ عالم بڑا عالم راہے کہنے لگا اللہ علیہ کا تجھے اللہ کی نصم دیتا ہوں میرے کتابوں میں آپ کی شکل کو دیکھا ہے آپ کی پیشانی کو دیکھا ہے آپ کے سرابے کو دیکھا ہے آپ کے قد کاٹ کو دیکھا ہے آپ کا تصفر دے کہ میں بیٹھا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے اپنی کتابوں میں آپ کی ایک علامت دو علامتیں ایک مائی ران کے نیچے ہیں اور دوسرا پیٹ کے اوپر ایک نشانِ پل ہے میں اسے سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرتِ عقوب فکر نے فرمایا میں ایسے نہیں بتانا چاہتا اب تو یہ بتا کہ ان تمام چیزوں میں ران کیا ہے وہ بڑا فاشد کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑا ہے کہ تو آپ کے وہ علامتیں جو کتاب میں پڑھ کے آج آپ کو سنا رہا ہوں اس کے پیشے کہانی یہ ہے کہ ابھی تنگ ایام کے بعد آپ کے سر ضمیر پر خدا کا آخری نمی مغوث ہونے والا ہے اور خدا آپ کے ذریعے ان کے مدد کرے گا اور خدا ان کے سر کے آپ کو بہت بڑی صدا کرتا ہے اور انہوں نے یہ قبیدوں پر اٹھائی تو نام کے نام پر سیاہ نشان دیکھا تو وہ فرمانے لگے لگے کہ میں ایک رسیت بڑھنا ہوں وہ یہ ہے کہ آخری نبی نبی ہونے والا ہے اور آپ کو اب بذر اسلام ہونے کا اعزاز حاصل ہوگا تو جب وہ آپ پر اسلام پیش سہے تو آپ اسلام قبول کر لینا آپ نے فرمایا بلکہ بلکہ جب جانے لگے یہ ذرا آپ کو جانا چاہتا ہوں جب بان سے رخصت ہونے لگے تو وہ راہب کہنے لگا کہ چند اشار سنانا چاہتا ہوں وہ آپ کے لئے اشار سنے وہاں سے رخصت ہو گئے ادھر ادھر مکہ میں پہنچنے سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ میں اللہ کا پھرستادا اس کا بھیجا ہوا رسول عرش و فرش کا نبی شمال و جنوب کا نبی دخت و بخت کا نبی اپنیل و آخرین کا نبی جاننے والے نہ جاننے والے ہر ایک کے لئے میں بہوش و تیور کے لئے نبی میں سمک و سمک کے لئے نبی میں حرف کرنے کے لئے نبی ہم کے آیا ہوں مجھے رسول قبول کرلو تمہیں خدا ایمان کا ادھر محمد الرسول اللہ ادھر محمد الرسول اللہ جب سیدنا ستی کے پر وہاں پہنچے تو عطبہ و شہبہ ادھر محمد الرسول اللہ یہ بڑے بڑے سرالی دیکھا ہے جب تُنو نے احسابہ سے دیکھا تو فرمایا عرض کیا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے ابو طالب کا خطیدہ اپنے آباؤ اجلال کا دین چھوڑ گیا اور ایک نئے دن کا دائی بن کے آج اس نے محبوبت کا دعویٰ کیا ہے ہم نے فیصلہ تیرے ہاتھ پر چھوڑا ہے جو تو کہے گا سنادینِ قریق کوئی مانے گی انہیں آپ نے مرحبت طریقے سے واپس کیا اور آپ نے پوچھا یہ بتائیے اس وقت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم فقیل لہو انہیں عرض کیا گیا انہو فی بیٹ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت ہوا حضرت خدیجہ کی درمی سکتی فرمائے آپ کہاں کے کتنے کچھ نصیب ہیں کہ نبی کا دین قبول کرنے کے لیے درے نبی رہو درمازہ کھن بکایا اندر سے پر چنانے رسالت مار اللہ علیہ وسلم انمختصر تصر ربائیات میں آنا ہے کہ آبکر وہ پہلا ہی مثال ہے کہ اسلام قبول کرتے ہوئے کوئی تعامل نہ کیا اور کسی مسلحہ کا شکان نہ ہوئے تو جب نبی دو عالم نے اسلام پیش لیا حضران روایات میں یہ بات کی ضرور ہے کہ آپ کیا کیا اے محمد یہ سوزہ کری کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کیا تھوڑا سا سوزہ دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجال ہوایا ابھی تم یمن کے ایک پوڑے عالم سے مل کے آیا ہے اس سے بڑا سکڑا کیا تھا تو اب اللہ باکر نے کہا وہاں تو بے شمار پوڑوں سے مل کے آیا پڑے پڑے راہنوں سے مل کے آیا تو آپ نے فرمایا میں ہر پوڑے کی بات نہیں کرتا میں اس پوڑے کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے انامات بھی بتائی اور جاتے جاتے شیر بھی دنائے میں اس پوڑے کی بات کر رہا ہوں ملتی ملتا 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 جب یہ بات کریں محمد العزہ صاحب سبتا آفتا خانم ساب سبتا حضرت یہ بات ہے بات جاں میں ایمان و اسلام ہم نے تب سے جگہ دیا مسلمان ہوتے ہیں اور یہ وہ حب وقر جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے اور نبی کے خیمت سے ستھراز ہوئے تو اللہ کے رسول نے انشاء فرمایا لو اتو زنا ایمان و ابی باکر ماں ایمان امتی لرنجہا اور ایمان قبول کرنے والوں اور قیامت اقلاء یا حیث اللہ پڑھنے والوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں یہ حقیقت کان کھول کے سن لو جو سبب ہے ایمان کے قبولیت کا جناب محمد الرسول اللہ خیامت تک ایمان قبول کرنے والوں اللہ نے مجھے ایسا ترازو عطا فرمایا کہ میں جس پر ایمان دولنا چاہوں تو دول سکتا ہوں لیکن آج جو حقیقت نظر آ رہی ہے میرے نبی نے خرمایا کہو خود تو دیا ایمان حبیبہ کر مہا ایمان امتی لڑت جہا خیامت تک آنے والے ایمان محمد کرنے والے ان کے ایمان کو ترازو کے ایک پندے پر رکھو اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پندے پر رکھو لڑت جہا خار ایمان کا ایمان اوپر چلا جائے گو رکھو بکر کا ایمان ایمان اتنا بڑا امان اتنا بڑا بڑا ایک صحابی بیان کرتے ہیں دخلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی جب مسجد میں داخل ہونے لگے دائیں جانب ابو بکر ہے اور بائیں جانب حضرت عمر ہے اور نبی دعالم نے دونوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا جب وہ داخل ہوئے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ آج کیا حضرت نبی دعالم ماری کائنات کے در آ رہے ہیں کہ منظر کا داخلہ ہے دائیں جانب ابو بکر ہے اور بائیں جانب حضرت عمر ہے تو نبی دعالم نے فرمایا تم آج کے منظر سے مستقرب ہو رہے ہو اور میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم اس حجرے سے اٹھیں گے تو ایک ہاتھ میں انتوکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا اور ساری سانہ کے اٹھنے سے پہلے ہم اٹھیں گے ہم بیزان کر جائیں گے تو یہی نظر کرائیں گے ہم جنت میں جائیں گے تو یہی نظر کرائیں گے تکبیر بس ایک روایت سرکار دعا حضرت عبود محمد کو بھیجا جاؤ تاجدار عبود محمد کو بھیجا جاؤ فتیرے کے بازار میں یہ انگوٹھی دے جاؤ اور لفظ اللہ اس پر طلبہ دراؤ مرقش جاؤ تو وہ انگوٹھی دے گئے نقاش کے پاس جوہری کے پاس انگوٹھی دیکھی کیا کرنا ہے ابو فتیرے جا کرنایا اس پر لفظ اللہ لکھوانا چاہتا ہے اور پھر اس میں دیچے لفظ محمد بھی لکھوانا چاہتا ہے انہوں نے لفظ اللہ لکھا لفظ مکمل لکھا مکمل ہوئی مکمل ہوئی دربار رسالت کے لئے ابو بطر اچھکی لائے ہاں یا رسول اللہ آمدہ فنا آمدہ فنا منقش کرنا تو جب پوچھیں دیکھی اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا اس پر لفظ محمد لکھا تھا اس پر لفظ ابو بطر لکھا تھا تو حضرت محمد عربی ابو بطر سے پوچھتے ہیں اے ابو بطر میرے تو ایک ہی نام لکھانے کا تمہیں کہا تھا اور وہ نام جنابے اللہ را پولیسن کا نام تھا اس میں تم نے میرا بھی نام لکھا لیا اپنا بھی نام لکھا لیا تو آپ تب سے نہیں یا رسول اللہ لفظ اللہ میں نے لکھایا اور لفظ محمد میں نے لکھایا لیکن ابو بکر خلا کی نسم میرے نہیں لکھایا اور آپ کا نام میں نے اپنی طرف سے لکھایا اس سبب سے کہ جب خدا نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ہر جگہ رکھا ہے اور ہر عبادت میں رکھا ہے اور جنگ کے ہر پتے پر رکھا ہے ہر محل میں خدا نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام رکھا ہے تو ابو بطر کون ہوتا ہے جو اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دے تو میں نے آپ کے نام کے ساتھ خدا کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لکھ لیا ہے لیکن خدا کی قسم اپنا نام میں نے نہیں ہی گھوایا ابھی یہ بحث و تمہیز جاری تھی کہ حضرت جبلیل لیچے آگئے اور حضرت جبلیل لیچے آئے تو وہ پوچھنے لگے محمد عربی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہ اپنا نام تم نے لکھوایا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی یہ بات ہوئی رہی تو جبلیل نے کہا کہ ہم نے صدیق اکبر کی محبت کو دیکھا ہم نے صدیق اکبر کی جذبے کو دیکھا ہم نے صدیق اکبر کی نسمت کو دیکھا ہم نے ان کی بافاؤں کو دیکھا ہم نے ان کی ہائیاؤں کو دیکھا اس ابو بکر نے اے محمد اگر تیرا نام میرے نام سے جدا سمجھنا ناگوان سمجھا تو میں خدا نے ابو بکر کی محبت کو دیکھ کر اور تیری نسمت کو دیکھ کر میری محبت کنال میں آئی ہے کیونکہ یہ کوئی نام لکھانے والا اگر ابو بکر ہے تو ان دو ناموں کے ساتھ تیسرا نام لکھانے والا خود رب و سلسلسل اللہ 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 انبیاء تمام انسانی جریت میں تمام انبیاء و مسلین کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے اب ضلیت کے اعتبار سے تو وہ تاج سیدنا شنی کے اکبر کے سر پر سڑا دیا گیا ہے یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو اس لحظیت سے نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت و جماعت نہیں اور جو سبی ہے اس کا یہی اقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد افضلیت کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا ہے وہ جناب عقوبت تک فکیر کیا ہے اللہ اس حقیدی پر مرنے کا اقیدہ کا اقیدہ کا اقیدہ کیا ہے ماشاءاللہ محترم محترم اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ سب دعا فرمائیں گے تمام اقیدہ کے لئے چوری محمد عشب صاحب کے ساتھ ہوتوں گیا ہے ان کے لئے کاری صاحب کے لئے کاری صاحب بھی اہلیہ کے لئے اور بھائی محمد عفضل صاحب یہ جو بیٹن پڑا رہے ہیں ان کے والد صاحب کے لئے انشاءاللہ محمد عشب صاحب کے لئے پیچھے سکول ہے سکول میں بچھی رہے ہیں جو آدمی ہواہت نہیں آتے وہ سکول میں چلے جائے چلے جائے چلے جائے چلے جائے چلے جائے